بسم اللہ الرحمن الرحیم قولا صلی اللہ علیہ وسلم الکلیماتو تہیباتو صداقہ مسندر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید گوڈ ورڈ ایزا چیرتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاجرہ کچن میں خوش آمدید حدیث آپ نے سنی اللہ عمل کی توفیق دے آمین حاجرہ کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں منچورین پاستا اس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کیجی بونلیس سیکن اس میں میں اب ڈالتی ہوں تھوڑا سا نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ اس میں ڈالیں گے سویا سوس ایک چمچ بھر کر اور ایک انڈے کی ڈالیں گے سفیدی اور ایک چمچ بھر کر ڈالیں گے کورن فلور اب اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے اس کو دس منٹ کے لئے رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھی سے مینٹ ہو جائے ایک پہن لیتے ہیں اور اس میں آئل ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے گرم کرتے ہیں پھر اس میں ہم چکن فرائی کریں گے اب یہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن فرائی کرتے ہیں ایک ایک کر کے بوٹی ڈالیں گے تاکہ آپس میں جھوڑے نہ ہو اس کو بچے سے دونوں طرف سے فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں یہ اب میں نے پہن لیا ایک اس میں ایک چم میں ڈالیں گے اوئل اس میں ڈالتے ہیں چوب گارلک اور اس کو اچھے سے زرہ فرائی کریں گے ایک کپ بھر کے ڈالیں گے اس میں کیچپ آدھا چمچ ڈالیں گے اس میں نامک ایک چمچ ڈالیں گے کٹی وی لار مرچ ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے ہوت ساوس ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے ورسٹر ساوس اور ایک چمچ ڈالیں گے سویا ساوس ایک چمچ ڈالیں گے سرکا سفید مرچ ڈالیں گے اس میں ہاف ٹی سپون یہ آپشنلی ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو ڈال لو نہیں تو رہنے دو اب اس میں ڈالتے ہیں یہ سبزیاں گاجر ایک لی تھی میں نے پیاز ایک شملہ مرچ میں نے دو لی تھی اور ان کو میں نے کیوب میں کاٹ لیا اب اس کو تھوڑا سا پکاتے ہیں تاکہ سبزیاں تھوڑی نرم ہو جائیں اس میں ڈالیں گے یہ فرائی کیا ہوا چکن اب ہم اس میں ڈالتے ہیں پاسٹا یہ میں نے شیپ پاسٹا لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں پاسٹا لے لو یہ ہاف پیکٹ ہے اس کو میں نے پہلے نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں تاکہ ایکوال ٹیسٹ آئے اس ریسپی کو آپ بھی ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں پیاری سی حدیث اور ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ